بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹک ٹاک سے موت کا پہلا واقعہ پیش آ گیا کراچی میں بیس سالہ لڑکی سے ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہوئے پستول سے گولی چل گئی اہلِ حانہ غم سے نڈال جی ہاں ناظرین ٹک ٹاک کا جنون بیس سالہ لڑکی کی جان لے گیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے ٹک ٹاک نامی ایب نے بہت مقبولیت حاصل کی ہے جس میں سارفین مختلف گانوں پر ڈبلنگ کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک ایب پر ہمیں چھوٹے بڑے ہر عمر کے افراد کی ویڈیوز نظر آتی ہیں پاکستان میں بھی کچھ عرصے سے ٹک ٹاک نے ہنسی مقبولیت حاصل کی ہے اور اب یہ عالم ہے کہ ٹک ٹاک پر کچھ منفرد کرنے کے چکر میں اکثر لوگ بہت بڑا نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں مصرف ممالک سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کی وجہ منفرد کاموں کے چکر میں لوگوں کی امواد کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں اور اب ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان میں بھی پیش آیا ہے اس حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے کا جنون نوجوان لڑکی کی موت کا سبب بن گیا آباد کے علاقے سی ایریا میں بیس سالہ فیضہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی کہ گولی چل گئی لڑکی کے اہل حانہ کا کہنا ہے کہ فیضہ پستول سے ویڈیو بنا رہی تھی تاہم پستول سے گولی چلی اور اس کے سینے پر لگی جس سے وہ جان کی بازی ہار گئی مذکورہ لڑکی کے اہل حانہ غم سے نڈال ہیں حیال رہے کہ ٹک ٹاک ایپ جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے تفریقہ سمان ہیں وہی کچھ لوگ اس ایپ سے تنگ بھی ہیں ناظرین وزیراعظم پورٹل پر بھی اس حوالے سے ایک شہری نے شکایت کی تھی اور کہا کہ ٹک ٹاک نامی ایپ کو بند کیا جائے کیونکہ یہ معاشرے میں حرابی کا سبب بن رہا ہے شہری نے شکایت میں کہا کہ ٹک ٹاک نامی سوفٹ ویر ہمارے معاشرے کو حراب کر رہا ہے اس لیے اس سے بند کیا جائے جب اس متعلق دیگر لوگوں کی رائے جانی گئے تو ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو ٹک ٹاک ایپ استعمال کرنے کی عادت ہے وہ ہر ٹائم اسی پر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمینٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی موسیقی